رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نے ہائے درہنے والا تو پیارے بچو آج ہم کریں گے ملٹیپلیکیشن آف ٹو اور مور فریکشنز ہم فریکشن کی فریکشن سے ضرب کریں گے آپ کو پتا ہے کہ فریکشن is a part of a whole فریکشن کسی چیز کا حصہ ہوتا ہے یا کسی گروپ کا حصہ ہوتا ہے تو آئیں سیکھتے ہیں ملٹیپلائے ٹو بائی فائیو انٹو تھری بائی فور تو اس کے لیے آپ کو تین سٹیپ پروسس یاد رکھنا ہے ایک دو تین آئیں دیکھتے ہیں یہ کون سے تین سٹیپس ہیں پہلے سٹیپ میں آپ نے ملٹیپلائے نیومریٹرز جو شمار کنندہ ہیں ان کو ملٹیپلائے کرنا ہے تو ٹو کو تین سے ملٹیپلائے کیا تو سکس آیا دوسرے سٹیپ میں آپ نے ڈیناومینیٹرز کو ملٹیپلائے کرنا ہے فائیو بائی فور is ٹوینٹی اور تیسرے سٹیپ میں ریڈیوز دا فریکشن اف نیسیسری تو یہ سکس بائی ٹوینٹی تھری بائی ٹین ہو جائے گا تو یہ تین سٹیپ پروسس ہے ملٹیپلائے دا نیومریٹر شمار کنندہ کو ضرب دیں ملٹیپلائے دا ریناومینیٹر نصب نما کو ضرب دیں اور ریڈیوز دا فریکشن اف نیسیسری اس کو سمپلیفائے کریں اگر اس کی ضرورت ہو تو پیارے بچوں اپنی پوری زندگی سلجھانے کے بجائے اپنی زندگی میں ایک کر کے اچھی عادات جمع کرتے جائیں روز سوچ سمجھ کر کوئی اچھا کام کریں اچھی عادت اپنائیں ہماری خواہشات جو ہوتی ہیں وہ ہماری ترجیحات ہوتی ہیں اگر ہم خواہشات کے پیچھے لگ جائیں تو پھر وہ ہی ہمارا انتخاب بن جاتی ہے اور وہ ہی ہمارا انتخاب ہمارا عمل بنتا ہے تو پیارے بچوں اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر ترجیحات تینا ہو تو زندگی گزر جاتی ہے جیسے ایک دن ہمارا ایک جار کے مطابق ہے تو اگر آپ اس میں پہلے ریت بھریں گے تو جو موٹے پتھر ہیں وہ نہیں آئیں گے اسی طرح اگر ہم نے ترجیحات نہ تہہ کی ہوں تو چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہی گپ لگانے میں ٹی وی دیکھنے میں موبائل پہ ٹائم ضائع ہو جاتا ہے تو پہلے اہم کام کام کرنے کی عادت ڈالیں تو باقی غیر اہم کام خود بخود ہو جائیں گے اس کے لئے اپنی ترجیحات مقرر کریں ترجیح سب سے بڑی ترجیح اللہ سے تعلق قائم کرنا اللہ کو جاننا اللہ کو پہچاننا اور وہ ہم قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھ کر یہ اللہ کو جان سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کرنا پیارے بچوں اللہ تعالی نے قرآن جید میں فرمایا ہے بے شک میں نے قرآن کو آسان فرمایا تو آج سے ترجمہ کے ساتھ اردو ترجمہ کے ساتھ قرآن جید کو پڑھنا شروع کریں یا جو بھی آپ کی زبان ہے تو نیکسٹ اگزیمپل کی طرف چلتے ہیں یہ ہے ملٹیپلائے ٹو فریکشنز ٹو بائی ٹری انٹو وان بائی ٹری اب آپ ایک اگزیمپل دیکھ چکے ہیں آپ ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور وہ ہی تھری سٹیپ پروسس دہرائیں اور پھر اس کو خود سے کر کے پھر اس کا جواب چیک کرتے ہیں تو پہلے ہم نے نیومریٹرز کو ملٹیپلائے کیا وان ملٹیپلائے بائی ٹو اس ایکوال ٹو اس کے بعد ہم نے سٹیپ ٹو میں ڈیناومینیٹرز کو ملٹیپلائے کرنا ہے تو ٹری انٹو ٹری اس ایکوال ٹو نائن تو ہم نے ٹو بائی نائن لکھ لیا ریڈیوز دہ فریکشن اف نیسیسری آپ دیکھیں کہ ٹو بائی نائن اور کم نہیں ہو سکتا تو اس لیے یہ ایسا ہی رہے گا اب ہم اپنی نیکسٹ اگزیمپل کی طرف چلتے ہیں اس میں ہمارے پاس تین فریکشنز ہیں ٹو بائی ٹری ملٹیپلائے بائی وان بائی فائیگ اور ملٹیپلائے بائی فور بائی سکس اب ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں خود سے اس کو حل کریں پھر اس کا جواب چیک کرتے ہیں یہاں پہ بھی ہم وہی تھری سٹیپ پروسس دھوڑائیں گے سب سے پہلے نیومریٹرز کو ملٹیپلائے کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹو ملٹیپلائے بائی فور is equal to اگر ہم فور کا سکپ کاؤنٹنگ کریں تو ٹو ٹائمز فور is equal to 8 ہم نے اوپر ایک لکھا اب ہم پہلے تھری کو فائیو سے ملٹیپلائے کریں گے تھری ٹائمز فائیو is equal to ففٹین اور اب ہم ففٹین کو سکس سے ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس کالم ملٹیپلیکیشن کریں تو ہمارے پاس نائنٹی آنسرات ہے فائیو سکس آر تھری اور تھری کیری کیا اور سکس میں تھری پلاس کیا تو نائن اب آپ دیکھیں کہ یہ ریڈیوس ہو سکتا ہے اگر ہم دو ٹو فورزار ایٹ فور لکھیں اور ٹو فورٹی فائیو ٹوزار نائنٹی تو اس کو ریڈیوس کر کے ہم نے فور بائی فورٹی فائیو لکھا تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو ملٹیپلیکیشن فریکشنز کی سمجھ آگئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں